کریکلم کریٹنگ اینڈ کنسٹرکشن ڈیئر سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں آپ سے اس پہ بات کرنی ہے کہ کیسے ارلی چائلڈھوڈ ایڈوکیشن کا کریکلم بنانا چاہیے اور کیسے اس کی تعمیر کرنی چاہیے تو کریکلم کریٹنگ اینڈ کنسٹرکشن انوالز ایسٹیمیٹک اینڈ پرپوسفل پروسسس آف ڈیزائننگ اینڈ ڈیویلپنگ اینڈ پرپوسفل ایکٹیوٹی ہے اور جس کو بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے بنایا جاتا ہے اور میں چونکہ خود نیشنل آتھر رہا ہوں صوبہ پنجاب میں میری بھوک بھی لگی رہی ہے میں نیشنل کریکلم کا ریویور بھی رہا ہوں تو اس کا ایک سسٹیمیٹک ہے یاد رکھیں کہ کریکلم کے چار کمپوننٹ ہے سب سے پہلا ہے ابجیکٹفز دوسرا کمپوننٹ ہے کانٹینٹ نفس مضمون تیسرا ہے teaching methods اور کانٹینٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں learning experiences بھی شامل ہیں تو teaching methods ہیں اور پھر چوتھا جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ evaluation ہے تو جب بھی ہم نے کریکلم بنانا شروع کرنا ہے تو ہم نے اسی طرح سسٹیمیٹک طریقے سے سب سے پہلے ابجیکٹفز کو فوکس کرنا ہے the process is essential to ensure the curriculum meets the needs and goals of learners and educational institution اب یہ دیکھیں کہ foundations of curriculum ہیں کچھ society کی needs ہیں جیسے اس میں آپ دیکھیں philosophical foundations ہیں psychological foundations ہیں جو نہیں بچوں کی نفسیات ہیں پھر economic needs ہیں جو معاشرے کی ضروریات ہیں یہ سارے وہ questions ہیں جن کو نساب کو فوکس کرنا چاہیے اور early childhood curriculum جو ہے اس میں تو بہت چیزیں چونکہ ہم بچوں کو ابتداء میں سکھا رہے ہوتے ہیں language اور plus پھر life skill تو پھر اس سب چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا ہوگا اب دیکھیں curriculum creating and construction کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے ایک models ہیں designs ہیں تو ان کو میں آپ سے share کرتا ہوں types of curriculum designs میں کیا ہے subject centered design ہمارے ملک میں اس وقت subject centered design ہے اس میں کیا ہے کہ ایک subject design ہے آپ دیکھیں ہر level پہ مخلف subjects ہیں جن کو ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو discipline design تو discipline سے مراد بھی ہے کہ subject میں content کی distribution جو ہے subject کے لحاظ سے broad field design یہ broad field design بھی ہے correlational design یہ ہے کہ subjects کا آپس میں بھی relationship ہوتا ہے process design تو process design ہے پھر اس کے بعد ہے learner centered design یہ shift ہے یعنی یہ دو continue میں ہے subject centered پھر learner centered اس میں learner centered میں ہم بچوں کی نیڈز پہ فوکس کرتے ہیں child centered design میں کیا ہے اس میں experience centered design ہے بچوں کی experiences پہ base کرتا ہے یہ design اور romantic یعنی radical design ہے جو مطلب یہ ہے کہ اس میں shift اور change زیادہ ہوتی ہے اور humanistic design humanistic design سے مراد یہ ہے کہ وہ design جس میں بچوں کی needs اور interest اور ان سب چیزوں پہ فوکس کیا جاتا ہے اور human beings کو زیادہ اس پہ توجہ دی جاتی ہے اور پھر last اس میں جو design ہے وہ ہے problem center design یہ life skill سکھانے کے حوالے سے یہ design بہت important ہے اور life situation design ہے اس میں اور core design ہے core سے مراد یہ لازمی ایک design ہے اور social problems reconstructionist design تو social problem اصل basically یہ American theory ہے جان ڈیوی کا جو فلوسفی تھی وہ کیا کہتا ہے کہ education کیا ہے تعلیم کیا ہے تجربہ اور تجربہ کی مسلسل تعمیریں نو تو social reconstruction وہ معاشرے کی نو تعمیریت پر زور دیتا ہے تو problem center design میں بچے reflective ہوتے ہیں اور project based یعنی problem based learning اس میں نساب ایسا ہوتا ہے کہ وہ problems پر مشتمل ہوتا ہے اب اس میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نساب بناتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ کہ بچوں کی need assessment کرنی چاہیے the following are the steps involved in curriculum creation and construction اس میں کہا ہے the first step in curriculum creation is to assess the needs of learners تو بچوں کی needs جو ان کی age کے لحاظ سے ان کے جو development کے growth کے milestones ہیں ان کے لحاظ سے and the educational institutions اور تعلیمی اداروں میں بھی اس کے مطابق ہمیں دیکھنا پڑے گا this involves gathering information about learners یہ بچوں کی characteristics یہ ان کی خصوصیات اس کے بارے میں information کٹھی کرنی ہوگی اس میں their backgrounds ان کا جو بس منظر ہے background ہے وہ دے ہی ہیں شاعری ہیں کس علاقے سے تعلق رہتے ہیں ان کی interests کیا ہیں and learning styles کیا ہیں ان کے and objectives of educational institution اور تعلیمی اداروں کے کیا مقاصد ہوتے ہیں اب اس میں general needs assessment میں اگر آپ دیکھیں targeted need assessment ہے setting goals and objectives ہے اس کے بعد یہ آجے گا اگلا مرحلہ ہے یہ آپ اس میں سارے interlinked ہیں اور educational strategies ہے دیکھیں setting goals اور کے ساتھ ہے آپ کو اس میں content بھی پھر دیکھنا پڑے گا content بھی اس کے مطابق آپ کو بنانا پڑے گا شامل کرنا پھر educational strategies سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ان کو پڑھانا کیسے ہے delivery system کیسے ہوگا curriculum implementation نساب نافذ کیسے کرنا ہے evaluation and feedback تو آپ نے evaluation کی کیسے کرنی ہے اور feedback ان کو کیسے دینا ہے تو یہ سارا ایک systematic ہے اور یہ سارے آپس میں interlink ہے تو setting learning objectives میں آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہے the next step is established learning objectives needs assess کرنے کے بعد آپ ان کے objectives بنائیں گے that are aligned with the needs of learners and educational institution وہ بچوں کی needs اور تعلیمی اداروں کی needs کے ساتھ ان کا تعلق ہو align کیے گئے ہوں اور these objectives should be specific measure a word ہے smart جب بھی آپ objectives جو ہوتے ہیں نا یہ content سے related ہوتے ہیں subject matter سے related ہوتے ہیں تو smart لفظ ہے اس سے آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں smart s specific m measurable a attainable r reviewable t time bound تو یہ پانچ characteristics ہیں جب آپ کسی بھی objectives کو آپ ان کو اگر آپ measure کرنے چلیں یا ان کا characteristics کو ہم دیکھیں تو یہ پانچ کا criteria اور اس ایک word سے آپ اس کو اس analogy سے آپ اس کو یہ acronyms جو ہیں میں نے بولا smart word اس سے آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں so designing the curriculum میں کیا ہے the curriculum is designed based on the learning objectives so learning objectives پہ design سب سے پہلے objectives بنائے جاتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے this involves selecting appropriate content یعنی آپ objectives کے بعد آپ نے content select کرنا ہے جو ان کے مطابق ہو اور instructional strategies تیسرہ اس کا component ہے جو element ہے وہ teaching methods select کرنا ہے and assessment methods یعنی وہ اس میں چوتھا ہے وہ اس کا ان کی assessment evaluation methods کو select کرنا دیکھیں یہ یاد رکھیں جو assessment methods ہر مثلا language اگر ہے teaching کر رہے ہیں تو language کے اور components ہے وہ چار جو objectives ہیں language کے جو میں نے بتایا اس کے مطابق آپ کو ہر ایک کو دیکھنا ہوگا اگر ہم physics chemistry یا کچھ اور پڑھائیں گے تو جیسا content ہوگا اس کے مطابق اس کے assessment کے methods ہوں گے جو بچوں کی needs کے مطابق ہوں گے اب یہ دیکھیں curriculum development میں سب سے پہلے کیا آگیا آپ کے educational objectives ہیں پھر اس میں کیا کرنا ہے آپ نے subject matter experts یعنی یہ لوگ شامل ہوں گے جو curriculum کو develop کرنے کے حوالے سے لوگ ہوں گے curriculum specialist ہوں گے educational technologist ہوں گے اور educational psychologist ہوں گے تیک ہے subject matter experts ہوں گے یہ ایک committee ملکے بہت سے لوگ ملکے curriculum develop کرتے ہیں یہ کسی ایک اکیلے بندے کا کام نہیں ہے اب curriculum کے اگلا مراہ implementation curriculum کا implementation میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ school ذمہ دار ہے اور classroom میں جو teacher ہے وہ curriculum implement کر رہا ہے the curriculum is implemented through teaching and learning activities تو بچوں کو teaching learning کے ذریعے ان کو curriculum کو اس میں implement کیا جاتا ہے the instructional strategies assessment methods یہ بھی سارے اس میں teacher استعمال کرتا ہے اور کیونکہ implementation میں جب content کو teacher پڑھائے گا تو وہ implement ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو یہ کیا ہے یہ design بے اس کا design phase ہے یعنی یہ جب آپ بنانا ہے آپ نے نساب اس وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے آپ نے implement کرنا ہے اور these are used to facilitate learning and evaluate the learners progress اور یہ کیا کرنا ہم کیوں کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ کیا objectives کے مطابق content تھا content کو صحیح طرح سے teacher نے teaching strategies use کر کے پڑھایا تو اس طرح کیا یہ سارے objectives حاصل ہو گئے تو اس طرح کر کے ہم نے اس کو curriculum جو اس میں design اور construction کرنی ہے تو ان سب چیزوں کو مدنظر رکھنا ہے evaluation of curriculum میں دیکھیں evaluation کیا ہے یہ اس ongoing process ہے formative evaluation جو ہے وہ ہے assessment for learning اس میں کیا کرتے ہیں کہ effectiveness کو ہم نساب کی جو curriculum کی effectiveness اچھا effectiveness اور efficiency میں یہ فرق ہے effectiveness کا تعلق end product سے ہے of the curriculum in achieving the learning objective تو کیا learning objectives وہ حاصل کی ہیں کیا output نکلا ہے کیا learning outcomes حاصل ہوئے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے اس میں اور اس میں یہ involve ہے کیا کس طرح ہم کریں گے یہ evaluation collecting and analyzing data basically evaluation جو evaluation ہے یہ data collection procedure ہے for making decisions and judgments تو اس میں learners کی performance کو دیکھتے ہیں اور instructional strategies جو دیکھی گئی ہیں اصل میں جب بھی ہم evaluation evaluation کرتے ہیں تو اس میں نساب کی evaluation ہوتی ہے teacher کے teaching method کی evaluation ہوتی ہے student کی learning level کی evaluation ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سارے اس میں بہت سے assessment methods اور ٹولز اور ٹیسٹ وغیرہ اس میں apply ہوتے ہیں تو curriculum revision یہ یاد رکھیں جب بھی کوئی نساب بنایا جاتا ہے تو سب سے اس میں جو اہم component ہے curriculum کی revision کا ہے دیکھیں اگر ایک curriculum کو ہم revise نہ کر سکیں تو یہ بہت بڑا national نقصان ہے کیونکہ curriculum develop کرنے میں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں تو based on evaluation results یہ جو revision ہوتی ہے وہ evaluation کی base پر ہوتی ہے تو curriculum is revise improve its effectiveness اس کی effectiveness کو یہ end product کو بہتر بناتا ہے and better meet the needs of learners and the educational institution تو students کی needs بہتر انداز میں وہ meet کرتا ہے اور institution کی needs بہتر طور پر وہ دیکھتا ہے تو curriculum creating and construction کے لیے یہ ایک model اس میں مخلف phases ہیں میں آپ کو سادہ سے انداز میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے objectives develop کیے جاتے ہیں وہ کیسے کیے جاتے ہیں students کی needs کے مطابق کیے جاتے ہیں objectives کی جو اگلی phase ہے اچھا اس میں بھی کون لوگ شامل ہوتے ہیں stakeholders شامل ہوتے ہیں professionals شامل ہوتے ہیں جو مخلف levels ہیں پورے ملک میں جیسے اگر آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جب 2006 کا پاکستان کا national curriculum بنا اس میں جو committee بنائی گئی پہلی national committee اس میں 250 افراد شامل تھے اس میں scientists تھے اس میں engineers تھے اس میں مخلف subject سے ماہرین تھے اور یہ ساری چیزیں next phase جو ہے آپ اس کے جب committee بنا دیتے ہیں پھر وہ objectives develop کرتے ہیں پھر objectives کی بنیاد پہ اگلے مرحلے میں جا کے ہم کیا کرتے ہیں ہم content select کرتے ہیں تو content جو ہے یہ بھی اب پھر اس میں مزید لوگ وہ اس جو جس کا content select کرنا ہوتا ہے اس کے experts کو شامل کیا جاتا ہے elementary level پہ secondary level پہ primary level پہ تو level wise committees بنتی ہیں پھر اس کے بعد next مرحلہ آتا ہے اس کے teaching methods وہ پھر select ہوتے ہیں وہی جو experts جب وہ curriculum بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں شامل کرتے ہیں اور next اس کا evaluation کا مرحلہ ہے تو اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے اور different phase اس کی دی ہوئی ہیں phase one ہے phase two ہے phase three ہے اور phase four ہے یہ چاروں phase ہے تو اس میں آپ دیکھیں phase one planning to decide تو what is the student's needs وہ کیا ہیں ان کی پھر اس کے بعد phase two ہے development to design program of study تو program of study design کرنا اور اس کے بعد next phase three ہے development of phase three میں development آ جائے گا content آ گیا یا deliverable جو اس کے چیزیں ہیں وہ ہیں اور پھر phase four میں ہے assessment تو assessment اور evaluation کیسے کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر کے یہ phase بنتا ہے اور یہ آپ picture کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کی بھی ساتھ دی ہوئی ہے کلر کے لحاظ سے اس کو جو جو لوگ اس میں participants ہیں جو جو material چاہیے اور جو چیزیں اس کے لئے provide کرنی چاہیے وہ ساری اس میں شامل ہیں تو یہ تھا جو curriculum construction اور curriculum creating کا ایک method تھا یا format یا ایک model تھا جس طرح ہم curriculum develop کرتے ہیں اور اس کی construction کرتے ہیں موسیقی موسیقی